اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہم بھائیو آج ہم چند آیتیں دیکھیں گے کہ ساری دنیا آج کل معاشی پریشانی میں ہے کیوں ہے؟ اکثر لوگ کوشن کرتے ہیں کہ یہ مہنگائی کب ختم ہوگی؟ آئیے آج دیکھتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا مثال بیان کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بستی کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ جو بڑی امن اور سکون تھی آفیت میں تھی ہر طرف سے رزق آتا تھا پھر جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا آگے ریکھئے سور نحل سکشن نمبر سورہ اس کی ایک سو بارہ نمبر آیت میں اللہ کہتے ہیں وَذَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً آمِنَةً مُتْمَئِنًا يَعْتِهَا رِسْكُهَرَا غَدَمْ مِنْ كُلِّ مَقَانِن اور اللہ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے کہ جو آفیت میں مطمئن تھی اور اس کا ہر طرف سے فراقی کے ساتھ اس کو ملتا تھا پھر کیا کیا انہوں نے فَقَفَرَتْ بِعَنْ أُمِ اللَّهِ فَعَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوِعِ وَالْخَوْفِ بِمَا قَانُوا يَسْنَعُونَ پھر اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار شروع کیا تو اللہ نے ان پر بھوک اور خوف کو مسلط کر کے ان پر ان کی کرتودوں کا مزہ چکھاتا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی کیا بتا رہے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا انکار کریں گے ناشکری کریں گے اس کی باتوں پر نہیں چلیں گے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ خوف اور بھوک کا عذاب نازل کریں گے یا اس کو دیتے ہیں آج کل کیا ہے ہر آدمی اتنے پریشانے مہنگائی سے اور دوسری پریشانی جو ہے کہ ہم لٹ نہ جائیں کہیں کوئی سنیچر ہم سے پرس نہ لے جائے کوئی موبائل نہ لے جائے یہ کیوں ہیں اس کی جواب اللہ تعالی نے یہاں بھی دے دیا اور یہاں بھی دے رہے ہیں سورہ تاہا اس کی ون ٹونٹی فور نمبر آیت میں دے رہے ہیں وَمَنْ عَرَضَانْ ذِكْرِ وَمَنْ عَرَضَانْ ذِكْرِ جو بھی میری نصیت سے آراز کرے گا بچنے کی کوشش کرے گا اجتناب کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم کیا کرے گا فَإِنَّ لَهُمْ مَعِشَةً ذَنْكَ تو ہم اس کی محشت کو تن کر دیں گے اور یہی آپ دیکھیں پورے دنیا کا یہی حال ہے کہ جہاں جہاں اللہ کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے یا لوگ بچ رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ محشت تن کرتے جا رہے ہیں ان گھروں کو دیکھ لیں اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھ لیں اللہ یہی بات کرے وَمَنْ عَلَزَانْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُمْ مَعِشَةً ذَنْكَ صرف یہی نہیں یہ تو دنیا میں ہوگا وَنَحْشَرُحُ جَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا ہم اسے روزِ قیامت اندہ اٹھائیں گے یہ ہماری اور آپ کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ہم تو اللہ کے آیتوں سے سننا ہی نہیں جاتے بچنا تو دور کی بات ہے تو اللہ کہتا ہے وَنَحْشَرُحُ جَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا ہم اسے روزِ قیامت اندہ اٹھائیں گے تو بندہ وہاں کیا کہے گا انسان اتنا ڈھیت ہے وہاں کہے گا قَالَ رَبَّ لِمَا حَشَرْتِنِ آمَا وَقَتْ كُنْتُ بَسِیْرَةً بندہ کہے گا اللہ مجھے تُو نے اندہ کیوں اٹھایا میں تو آنکھوں والا تھا یہ انجام ہے دنیا میں تنگی اور قیامت کے دن ہر آدمی نے جو دیکھنا ہے اس دن اندہ اٹھائے جائے گا تو اللہ کیا کہیں گے اگلی آیت میں قَالَ قَزَالِكَ آتَتْكَ آئیَا تُوْنَا تمہارے پاس ہماری آیتیں آئی تھی فَنَسَيْتَهَا تم نے انہیں بھلا دیا ہم تو یہاں سننا ہی نہیں چاہتے اللہ بتا رہے ہیں قَالَ قَزَالِكَ آتَتْكَ آئیَا تُوْنَا فَنَسَيْتَهَا تمہارے پاس ہماری آیتیں آئیں اور تم نے انہیں بھلا دیا لہذا آج کے دن ہم نے تمہیں بھلا دیا یہ اللہ کہنے گا سوچیں تو صحیح کہ ہم لوگوں کا انجام کیا ہوگا کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں آئیتوں میں لکھا کیا ہے ہم تو سواب کے لیے پڑھے جا رہے ہیں ہم نے اس قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھنا ہے گائیڈنس کے لیے پڑھنا ہے اور اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو بچانا نہیں ہے اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں وَقَزَالِكَ نَزِّ مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُومِنْ بِعَيَاتِ رَبِّهِ وَلَا عَذَابُ الْآخِرَتِ اَشَدُّ وَعَابْكَا اور جو حد سے گزرا اور اپنی رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لائے ہم اسے اسی طرح سزا دیں گے اور یقیناً آخرت کا عذاب کہ ہم اللہ کی کتاب کھولے تو صحیح اگر کھولنے کا ٹائم نہیں ہے کم سے کم ان لیکچرز کو سنے تو صحیح کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ ان میں اللہ کہہ کیا رہا ہے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں ہوتی ہے سمپل آیات ہوتی ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے کسی بھی قرآن سے آپ پڑھ لیں اس کے دسکرپشن میں جو ہے وہ ساری آیتوں کا ریفرنس ہوتا ہے جس لینگویج میں چاہے اس کو آپ دیکھ لیں تاکہ ہم قیامت کے دن شامل لگی نہ اٹھانا پڑے یا اللہ سے نہیں کہنا پڑے کہ اللہ مجھے اللہ کیوں اٹھائے میں تو آنکھوں والا تھا اللہ تعالی ہمیں تو توفیق دے کہ ہم اللہ کی کتاب کو کھول کے پڑھیں سمجھیں عمل کریں اور لوگوں کو بتائیں اور میکسیبا میں سبسکرائب کریں اس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں ربنا تقبل مننا انکانتا سمیل علیم وطوب علینا انکانتا طواب الرحیم وما علینا اللہ البلاغ المبین